سلیم آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا سبی بیل جس کی ہائٹ تقریباً سات فٹ سے بھی زیادہ ہے ساڑھ ساتھ فٹ یہ اس وقت یہاں آ چکا ہے خوربانی براہ مستقین کے لیے جی ڈی سی ہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے آٹھ دانت ملا ونر اور اور یہ جو ہے یہ ہے دو دانت ملا ونر مصطفیٰ بوری صاحب کا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاڑ دانت ہے دانت کے اس پہر بھی فیملیز اور بچے یہاں آئے ہیں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا سبی بیل دیکھیں آم آدمی اس سے اس کی ہائٹ سے بہت نیچے ہیں اور یہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا سبی ہے اور جو اس وقت یہاں آ چکا ہے اور یہ ٹپل اے ایسوسیئیڈ جو ہیں اسلام آباد والے پاوات صاحب اور کرنل شہداد کیانی صاحب ریٹائر انہوں ان دونوں کی جانت پر دیا گیا ہے دو دیئے ہیں ان کی جانت پر دونوں ملا ونر میں دوسرا بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور تیس اونٹ خرید لیا گئے ہیں سفید میں نے ویڈیو ڈالی ہے تونسہ شریف سے وہ کل رات میں پہنچ جائیں گے پرسوں صبح اور بقیہ تیس اور تیس جو مزید آنے وہ ایک ایک دن کر کے روانہ ہوں گے تونسہ شریف سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس ماشاءاللہ انسان سے بھی کتنا اوچھا ہے یہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا بیل نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں پیچھے سے بھی اگر لوگ کھڑیں تو لوگوں بھی ہائٹ سے دو فٹ اوپا رہے ہیں اور دیکھیں یہ اوٹنی کا بچہ ہے جو تین مہینے کا ہے وائٹ کلر کا بیبی ہے یہ تین مہینے کا ہے بہت چھوٹا تھا بچہ ہے بلکل یہ بگرے جتنا یہ اس کی ماں ہے اور یہ دو کوہان والے اوٹ ہیں جو یہ بھی مصطفیٰ بوری صاحب نے چاروں دیا ہے کربانی براہ مستحقین کے لیے آپ تمام لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں جی ڈی سو قربانی براہ مستحقین کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی سیکڑوں اوٹ سیکڑوں گائے سیکڑوں بگرے آئیں گے تمام مسالک کے جید علمہ اپنے ہاتھوں سے اوٹ نہر کریں گے گائے بگرے قربان کریں گے اور سارا گوش مستحقین میں چلا جائے گا پانچ پانچ کلو کے پیکٹ بن کے اب یہ کل جب آپ دیکھیں گے تو یہاں سارے سفیاد ہوں گے یہ سب یہ ہٹا دی جائیں گے دوسری سایڈ آ جائیں گے سارے اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اس طرف آ جائیں گے وہ چار دانت کا چھبیس انچ کا بیل بیٹھا ہوا چھوٹا سا یہ گینہ بیٹھا ہوا ہے یہ پنچ فیس بیٹا نہیں کیچو رسی بیٹا منے نہیں کیچو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ ٹانگ والی گائے یہ جو پانچ ٹانگ والی گائے یہ خربانی کے لیے نہیں ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی ایک ٹانگ آگے اور یہ دو ٹانگیں پیچھے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یہ پانچ ٹانگ ہیں اس کی یہ خربانی کے لیے نہیں ہے یہ ہے دوسرا بندہ کہیں یہ ہے بیٹھا اس کو لے جاؤ نیلاو بلکہ نہیں سوڑ دو اونٹ بیٹھے میں رکھ جاؤ ہاں سیہاں نیلا دے نیلا دیجئے دیکھیں یہ راوی کینگ ہے سب سے بڑا بھیسہ پاکستان کا آپ لوگوں نے اتنا بڑا بھیسہ نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کو بھی سونا چاندی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو آدمی سمالتے ہیں اس کو ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے بیل اور یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے میں آپ کو یہ ہے سونا چاندی یہ دیکھیں یہ جس کی ویڈیوز آپ کو ٹی وی چینلوں پر چل رہی ہیں نیوز چینل پر یہ ہیں وہ دونوں ایک بیٹھا ہوا ایک کھڑا ہوا ہے آسٹریلیا کا سب سے ہیوی ویٹ بول یہ دیکھیں کیسے ہیں خیریس ہیں کیا نام ان کا محمد عارش محمد عارش کونسی کلاس میں اسکول نہیں جانتے ہیں میں اسکول نہیں جانتے ہیں اچھا ہے بیٹا نہیں کرو چاند نہیں کرو اوڑ جائے گا ہم انہیں نہیں کرو یہ دیکھیں سب سے ہیوی ویٹ بولے یہ ماشاءاللہ سے سارے جانور اپنے خوبصورتی میں مثال آپ ہیں یہ بیسٹ ہومز والوں نے دیا ہے بہریہ ٹاؤن میں جو ہیں دیکھیں اب یہ مستفا بوری ساہ والا جانور اتر رہا ہے نیچے بیٹا نہیں کرو بیٹا نہیں کرو چاند نہیں تنگ نہیں کرو جانور کو تنگ نہیں کرو آرام کر رہی نہیں کرو نہیں کرو سلیم آگے لا فلیم ماشاءاللہ آ سلیم کھڑا کر بیٹا ماتللا ماتللا یہ دیکھیں آدمی سبھی تین فٹ اوپر ہے کردیں بہت کچھکے بہت کچھکے بہت کچھکے میرے فلیم بکش نہیں ابھی یہ چال چلے دی کہا تو آپ کو بھی بکش دہھارے برم آبی لاؤ برم شاو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاؤ برا مانون اور دکی دیکھیں یہ بہت اچھی بچیاں بچڑے دو دو انچ والے کان والے بکرے اور یہاں کل انشاءاللہ رات میں پرسوں صبح یہاں پہلا کنٹینر پہنچ جائے گا جس میں تیس سفید اونٹ ہوں گے پرسوں پہنچے گا اس میں تیس سفید اونٹ ہوں گے ہم سندھ گورنمنٹ کے شکر گزار رہے ہیں اور جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون کی بدولت آج جی ڈی سی کراچی میں گلی گلی محلے محلے فری ڈیلیسی سینٹر کھول رہی ہے اور ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں ان کے خصوصی اس چیز پہ انٹرسٹ ہے تو یہی وجہ ہے آج گردے کے مریضوں کے لیے آسانیاں ہیں کہ سرجانی ٹاؤن ہو کہ لیاقتاباد ہو کہ سمناباد ہو کہ فائیو اسٹار چورنگی ہو لیاری ہو کہیں بھی آپ دیکھیں جی ڈی سی کے ڈیلیسی سینٹر فری کھول رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جہاں ان کو بولتے ہیں خود آتے ہیں عوام کے لیے اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو افتادہ کرتے ہیں کہ کوئی مشکل آرہی ہوتی ہے اس کو حل کرواتے ہیں اور ڈی سی سینٹرل تہا سلیم صاحب کے بڑے شکر گزار رہے ہیں سندھ گورمنٹ کے اور ناصر حسین شاہ صاحب کے بھی کہ یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اور میں نے ناصر حسین شاہ صاحب سے بولا بھی ہے کہ سر ویسے بھی وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کہ سر جس طرح رمضان میں اور دیگر جو اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں سہری افتاری میں آپ کی جانب سے کچھ اونٹ بھی اگر ڈونیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ قربانی نہیں ہوگی یہ اونٹ ہوگی یہ اونٹ نہیں ہے اور اس کا بچہ ہے بکرے جتنا نا چھوٹا سا بہت چھوٹا سا بچہ ہے کھڑا ہوگا تو آپ دیکھیں گے بکرے جتنا یہ یہ سفید کلر کا بلکل وائٹ اور یہ دو کوہان والے سارے اونٹ جو ہیں یہ ترکی سے آئے ان دونوں کی ماں بیٹوں کی قربانی نہیں ہوگی یہ پیچھلے سال ہم نے جو لڑٹ خریدی تو اس میں نکل آئے تھے تو یہ فریکنٹ تھی تو اس کی یہ اولاد ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے دو کوہان ہیں اس سب دو کوہان والے ہیں یہ پیچھے گہنا کھڑا ہوا ہے یہ چار دانت کا ہے اور میں آپ تمام لوگوں جو گزارش کروں گا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اپنی جانب سے اپنے مرومین کی جانب سے جے ڈی سی کا جو فری ڈیالیسیس پروجیکٹ ہے اس کے اندر اگر آپ ایک ڈیالیسیس کی مشین بھی دینا چاہتے ہیں آپ چودہ لاکھ روپے کی مشین دے سکتے ہیں آپ پورا سینٹر بنوانا چاہتے ہیں ایک کروڑ روپے خرچہ ہے آپ ایک مریض کی ڈیالیسیس کی کٹ دینا چاہتے ہیں تین ہزار روپے خرچہ ہے جے ڈی سی جو سکول بنا رہی ہے ہائی کالیٹی کا بہت اوپر کے سٹینڈرڈ کا جہاں پڑھنے والے بچوں سے ایک روپیا نہیں لے جائے گا لاکھوں روپے تنخواہ کے ٹیچر اور پروفیسر اپائنٹ کے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں آگے بڑھیں اس کے اندر آپ ہمیں ایک بچے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں ابھی جو اسکول کی بیلڈنگ تعمیر ہونے جا رہی ہے مطلب اس کو رینوویٹ جو کر رہے ہیں اس میں جو آئیٹی لیب بن رہی ہے اس میں جو دیگر چیزیں بن رہی ہیں اس میں اس کی چھت اور دیگر چیزوں کی مرمتہ کام اس میں سویمنگ پول بن رہا ہے اس میں جمنایزیم بن رہا ہے اس کے اندر آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنی جانب سے اپنے مہرومین کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں جی ڈی سی جو فری آئیٹی سٹی بنا رہی ہے جہاں ایمازون سے لے کر اور تمام کورسز بلکل فری آف کاؤسٹ کر آئے جائیں گے اس میں آپ ایک کمپیوٹر دونیٹ کر سکتے ہیں آپ ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے سکتے ہیں ہم تو چارے گھر بیٹھے لوگوں کو ہونر ملے فائیو سٹار چورنگی بنا رہا ہے فری آئیٹی سٹی اور جو اسکول ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا ہے اور جتنے بھی پروجیکٹز جی ڈی 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 سی کی چلے ہیں ان سب میں آپ اپنا حصہ ڈالیں بھائی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ ایک اونٹ بھی دے سکتے ہیں پورا ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ایک گائی دے سکتے ہیں آپ ایک اونٹ میں ایک حصہ لے سکتے ہیں آپ ایک گائی میں حصہ لے سکتے ہیں آپ پورا بھگرا دے سکتے ہیں پورا اونٹ دے سکتے ہیں پوری گائی دے سکتے ہیں ہر سال یہاں سیکڑو یعنین کئی سو جانور قربان کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں تیسرہ والا جانور آگیا نہیں یہ دوسرا والا ہے تھیسرا والا جو ہے خراب تو نہیں ہوگا نہیں نہیں چھوڑ دے کوئی مسئلہ مسائل ہوگا بچے پچے میں مسئلہ ہو جائے گا کہ میری ہائٹ سے کم سے کم دو فٹ اوپر ہے میں بس دیکھنے والے تمام لوگوں کو گزارش کروں گا دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص کسی ایک بچے کی فیض کی ذمہ داری لے لے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی مخیر شخص آپ کی ویڈیو دیکھے کسی بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لے کسی ایک جی ڈی سی اپیل نہیں کی تھی کہ ہمیں آٹا دو ہم ہمیشہ کہتے تھے آٹا ہمارے پاس ہے آج ہمارے پاس ہمارے دسترخانوں پر آٹا نہیں ہے اتنا لوڈ آگیا ہمارے پاس جو ہمارے ڈونر سے جو آٹا دیتے تھے وہ ان کی طرف سے بھی اس وقت آٹا نہیں آ رہا تو ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے اگر آپ لوگ یا کوئی کمپنی یا کوئی بلڈر آگے بڑے کوئی دارہ آگے بڑے آٹے کی ذمہ داری لے لے بہت اچھا ہو جائے گا ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے دسترخانوں پر ہزاروں ساٹھ ستر ہزار پیکٹ کھانے کے روز آنا بنتے ہیں جی ڈی سی نہ صرف کھانا کھلاتی بلکہ جی ڈی سی کہتی ہے جتنا پارسل چاہیے لے کر جاؤ چاہے وہ جنا سفتال ہو ابباسی شہید ہو سیویل ہو انڈس ہو بیتر سکون کینسر کا سفتال ہو جہاں بھی آپ دیکھیں گے جی ڈی سی کی جتنے ہی پروژیکٹس ہیں جی ڈی سی کھل کے کام کر رہی ہوتی ہے نہ کہیں شندے کی پیٹی لگی ہوئی ہے نہ کہیں کوئی اپیل ہوتی ہے تو میں سب اتنی گزارش کروں گا آگے بڑھیں ایک شخص کا آٹا دے دیں ایک فرط کا آٹا دے دیں بلکل میں نے ایک دن بتایا تھا میرا یوٹیوب پر چینل ہے لیکن ابھی وہ شاید چل نہیں رہا ہے صحیح زفر عباس کے نام سے آپ کو نظر آئے تو آپ سبسکرائب کر لیے گا پھر اس کو ایکٹیف کریں گے ہلکہ ہلکے جی ڈی سی کا بھی چینل ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے نام سے اس کو بھی آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں بھائی میرا جو صحیح زفر عباس کے نام سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں آپ کی سکرین پر شیئر کا آپشن موجود ہے اور کمنٹس بھی کریں بھائی اپنے دوستوں کو ٹیک کریں بھائی آگے بڑھو ان تمام پروجیکٹ میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آسٹریلیا کا سب سے لمبا بیل ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ کو سارے ریٹ دکھا دوں خوربانی میں حصہ لینے کے لیے جو لوگ لینا چاہتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے شاید ایک ساتھ کبھی ایک جگہ پر اس طرح نہ دیکھیں اتنے خوبصورت ترین جانور تمام چیزیں آپ تمام دیکھنے والے تو گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی جی ڈی سی کے نئے کاموں میں جی ڈی سی کے ساتھ جڑ جائے گا تو یقین جانے کسی غریب کے بچے اگر ایک وقت کا کھانا اس لیے کھاکس ہو گئے کہ آپ کی شیئر کیوی ویڈیو کسی مخیر شخص نے دیکھ کے ایک کلو آٹا دے دیا تھا جو لوگ باہر بیٹھیں یار آپ ایک ٹرک آٹا دے دو آپ ایک سزوکی آٹا دے دو اگر آپ لوگ دس دس کلو آٹے کی بھی ہرمینے کی ذمہ داری لے لینے یقین کریں میں اسے دو سو دستر خانہ آٹ لگا دوں گا لوگ مصیبت میں جو لوگ مدہ کھڑا رہے ہیں نا کہ کھانا نہیں کھلا وہ بتا دے نا پھر روزگار کہاں سے ملے گا وہ راستہ بتا دیں خالی یہ دیکھیں پنچ فیس کتنا خوبصورت جانور ہے آتف بھائی زیادی ریال اسٹیٹ والے جو ان کی جانب سے دیا گیا ہے ڈیفنس میں ہیں بہت مشہور ہیں اور واسف بھائی جو ہے واسف زیادی ان کے بھائی ہیں ہاتف زیادی ان کی جانب سے دیا گیا ہے ہاں لے کر جائیں گھمائیں گھمائیں صرف اتنی سے گزارش کروں گا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شیئر ضرور کیا کریں آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک شخص نے کسی ایک مریض کے ڈیلیسز کی ذمہ داری لے لی کہ میں ہر مہینے اس مریض کے جو مہینے میں اس کے بارہ ڈیلیسز ہو رہے ہیں اس کے چھتیس ہزار روپے دوں گا تین ہزار کے ساتھ سے تو یقین جانے جب تک کوئی زندہ رہے گا آپ کو کتنا ثواب ملے گا آپ کی پریشانیاں مصیبتیں پروردگار علم دور کرے گا آپ کی آسانیاں ہوں گی تو بھائی ان سب کاموں میں جڑتے چلے جائیں جی ڈی سی کے ساتھ اب آپ کل جب یہاں مناظر دیکھیں گے وہ الگ ہوں گے یہاں روز آنا جو کنٹینر رکے گا اس کے اندر کم سے کم تیس تیس سفید اونٹ اترا کریں گے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ آئیے قربانی برائے مستحقین میں جی ڈی سی کے ساتھ مل جائیں ہم یہ ہاؤس آف جی ڈی سی فیڈل بیریہ جو سوراب گوڑ پر جی ڈی سی کا دسترخان لگا ہے اس کے بلکل برابرس کے مناظر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چاہے فری آئی ٹی سٹی ہو چاہے جی ڈی سی کا جو سکول بن رہا ہے سٹینڈرڈ کا ہوگا اور کوئی فیس نہیں ہوگی اور یہ ہم اس کو پورے پاکستان بھر میں پھیلائیں گے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے صرف اتیسی گزارش کروں گا ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں بہت آسان طریقہ ہے ہم سے راپتہ کرنے کا ہمارا فون نمبر ہے 021-3634-1059 اور اگر مجھ سے واتس اپ کے ضرور راپتہ کرنا چاہتے ہیں بہت آسان ایڈرس ہے فون نمبر ہے واتس اپ پہ آپ 0334-334-334 333-333 اس پہ راپتہ کرنے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے آکے ہمارا نمائندہ حصے کی رقم لے کے آپ کو یا جانور کی رقم لے کے آپ کو رسیت فرام کرتے ہیں آپ فون کر سکتے ہیں ہمارے پی ٹی سیل پر ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا آپ کے پاس بکم سپورٹر کا آپشن موجود ہے فیس بک پر وہ اگر آپ جا کے کلک کر دیں گے تو اس کے ذریعے ہر مینے 800 ہزار روپے آپ کی طرف سے ہمارے پروڈیکٹس میں آتے رہیں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے 800 ہزار روپے کا مطلب شاید آپ کے 6-8 ڈالر ہی بنے گے مشکل سے 5-6 پونڈ جڑتے چلیں جائیں ان تمام چیزوں میں سپورٹ کریں گے تو یہ کام بڑھے گا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ